ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سپیشل اور یونیک ڈش لے کر آئی ہوں جو کہ رمضان کے حوالے سے بھی بہت سپیشل ہے اور اگر عام دیز میں بھی آپ لوگ اس کو یوز کریں تو بھی یہ سپیشل ہی ہے جس کا نام ہے لچھا چکن پکوڑا دوستو یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ لوگ اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کرنا بھلکل بھی نہ بھولیں تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینز کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ ایسے کیا انگریڈینز آج کی اس ویسپی میں یوز ہونے لگے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بیسن چاہیے تین ٹیبل سپون اب آپ نے لال مرش پاوڈر لے لینا ہے ون بائی ٹو ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ لے لیں اب آپ نے دنیا پاوڈر ایڈ کرنا ہے اس میں تقریباً ون ٹیسپون اس کے بعد آپ حلدی پاوڈر ایڈ کریں گے ون بائی ٹو ٹیسپون نمک ایڈ کریں گے ون ٹیسپون یا اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ آپ لوگ لے سکتے ہیں پھر گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس میں آپ لوگ ون بائی ٹو ٹیسپون یعنی کہ گرم مسالہ پاوڈر لینا ہے زردہ رنگ آپ لوگوں نے لے لینا ہے ییلو والا ون بائی فورتھ ٹیسپون زیرا پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹیسپون پھر آپ نے اس مکسٹر کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے چکن بانلیس لے لینا ہے ون بائی ٹو کیجی اور آپ نے اس کا جو بانلیس جب لیں گے تو اس کے جو بائٹ سائز اب وہ آپ نے ایک ایک انچ کی طرح کٹ لینا ہے پھر آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس مکسٹر کو چکن پر لگا دینا ہے اور میرینیٹ ہونے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے اس سے پہلے آپ لوگ اس میں ایٹ کریں گے لیمن جوز 4 ٹیبل سپون اور پھر اس کو بہت اچھی طرح سے آپ لوگ اگین مکس کریں گے اور میرینیٹ ہونے کے لیے آپ لوگ 15 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے پھر آپ لوگوں نے ایک آلو لینا ہے اور اس کو بہت ہی باریک سلائسز میں کٹ لینا ہے گول گول اس کے بعد آپ لوگوں نے جیسے ہم فرنچ پرائس کے لیے آلو کی کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے آلو کی کٹنگ کرنی ہے لیکن بہت ہی باریک یعنی کہ اس کے سلائسز بہت باریک کٹے ہوئے ہوں پھر آپ لوگوں نے ان آلو کو ایک باول میں ڈال لینا ہے جو آپ لوگوں نے فنگر چپس کی طرح سلائسز کر کے رکھے ہیں جو آپ لوگوں نے اس طرح کے سلائسز کٹنے ہیں آلو کے وہ آپ لوگوں نے تقریباً 1 بائی 2 کیجی لے لینے ہیں اس کے بعد آپ ان آلو میں کون فلور ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون لال ملچ پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ لے سکتے ہیں میدہ ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کالی ملچ پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ آپ لوگ لے سکتے ہیں لسن پاوڈر آپ لوگ لیں گے تقریباً 1 ٹی سپون اب آپ نے آلووں کو اس پہ بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کو سائیڈ پہ رکھنا ہے اب آپ کیا کریں گے ہاتھ پہ آلو لیں گے یہ جو آپ لوگ نے سلائسز کی ہیں اور چکن بونلیس کی ایک بوٹی لے کر آپ لوگ اس کو آلو کے ساتھ یعنی کہ پہلے آپ نے آلو کے سلائسز رکھیں اس کے سینٹر میں آپ نے بونلیس چکن کی بوٹی رکھتی اور پھر اس کے بعد اگین آپ نے آلو رکھ کے اس کو گول گول کر کے بنا لینے ہیں اور اسی طرح آپ لوگوں نے فرائی پان لینا ہے اور اس کو پہلے ہی میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ تو نہیں میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے میڈیم سا آل کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ جیسے جیسے یہ بناتے جائیں گے بالز اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے آپ نے اس کو دیف فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے دوستو یہ بہت ہی مزیدار دوستو یہ بہت ہی اچھا اور مزیدار لچھا چکن پکوڑا بنے گا اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں سو دوستو یہ تھی آج کی میری ریسپی اور میری ٹپس و مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے آپ لوگ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں